اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ہوئی روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں ہسپتال میں دل کی سرجری یونٹ کے باہر لکھا ہوا خوبصورت جملہ اگر دل کھول لیتے یاروں کے ساتھ تو آج کھولنا نہ پڑتا اوزاروں کے ساتھ جو شائع آنسوموں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ کبھی آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی وہ چاہے محبت ہو عداوت ہو توجہ ہو لمحہ ہو یا پھر کوئی انسان کوئی ایسے ہی آپ کو روندنے کا حوصلہ نہیں کرتا اسے پہلے یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں ہی ہیں کبھی کبھی بے حص ہونا پڑتا ہے اگر دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ دل پر پاؤں رکھ کر گزر جاتے ہیں لوگوں پر تین احسان کرو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو اور تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش جس رشتے میں ایک دوسرے پر بھروسہ ختم ہو جائے وہ رشتہ اپنی موت آپ مار جاتا ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا ہے سب سے بڑے فیدے اور انعامات میں سے نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کی دعاوں کو حاصل کرنا ہے زندگی میں بھی اور موت کے بعد باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں جیت کی خوشی وقتی طور پر ہوتی ہیں لیکن سیکھا ہوا سبق ساری زندگی کام آتا ہے کبھی کبھی کسی کے الفاظ ہمیں اتنے چبنے لگتے ہیں کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم سچ میں اتنے ہی برے ہیں ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکن سوچنے میں منٹ سمجھنے میں دن اور ثابت کرنے میں عمریں گزر جاتی ہیں اگر کبھی دشمن اور منافق میں صلح کی گنجائش پیدا ہو تو دشمن سے صلح کر لے منافق سے ہرگز نہیں سانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارہ دینے پر مجبور کر دیتی ہے اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگنے لگتا ہے یہ دنیا جلد ہی تمہارا نام زندوں کی لسٹ سے نکال کر مردوں کی لسٹ میں شامل کر دے گی والدین بہت روئیں گے بلاخر مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے احباب دوست عزیز و عقارب تمہیں خوب یاد کریں گے اور ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے بھائی چند روز سوگوار رہیں گے مگر انہیں حالات کی تبدیلیاں تازہ مشاغل میں الٹھا دیں گی رشتہ دار بہت یاد کریں گے مگر آہستہ آہستہ ان کے ذہن سے تمہارا ناکش مٹ جائے گا طوفان دستوراں قبر کی بلندی کو ہموار کر کے تمہارا نام صفحہستی سے مٹا دیں گے چند سال بعد بھولے ہوئے خواب کی مانند ہو جاؤ گے پھر اس بات کا انتازہ کرنا مشکل ہوگا کہ کبھی تم دنیا میں آئے تھے بس اللہ کے خوف کو اپنے دلوں میں بسالو اور کسی سے زیادتی نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کرو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ دنیا فانی ہے آخرت کی تیاری کرو کیونکہ ہمیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے دنیا میں آخرت کا خیال رکھو ہر مقام پر آخرت کو درجی دو اور زندگی میں ایسے جیو کہ لوگ تمہیں مرنے کے بعد بھی یاد کریں جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے اور مرو تو ایسے کہ دشمن بھی سلام کامیابی چل کر نہیں آتی ہمیں اس تک پہنچنا پڑتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح پرندوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے کھانا تو لکھا ہے مگر ان کے گھونسلوں میں نہیں